الحمدللہ وقفاء و سلام علی عبادہ اللہزین استفاہ اللہ کا شکر ہے بچو جس نے یہ مبارک دن دکھایا کہ آپ لوگوں نے یہاں رہ کے قرآن کریم حفظ کیا چند برس پہلے یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے امریکہ سے آئے تھے اور فرنس سے تو جو لوگ لے کے آئے تھے جو بیٹھے ہوئے بھی ہیں ان سے ارز کیا تھا کہ بچے یہاں کیسے رہیں گے تو انہوں نے کہا جی بس رکھ لیں اللہ کی پاک کتاب جا کر سنائیں گے یہ بچے ایسے بن جائے اور آج یہ بچے اس سے پہلے بھی دو چلے گئے اب یہ بھی ہیں یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے صاف شفاف تازہ اور نہ رکنے والا پانی جس میں خدا نے زندگی رکھی ہے یہ چلتا رہتا ہے چھوٹو کتنی دیر بات کریں یہ بھی تو سوچ لینا ایسے وہ بات لمبی ہو جائے اور آپ ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں کتنی دیر بات کریں دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ چالیس منٹ جلدی بولو فیصلہ کرو فیصلے کی طاقت ہونی چاہیے نا فیصلہ کرو کتنی دیر بات کرنی ہے بولیے آپ صاحب آج تو اس مجلس کے دلہ آپ ہی ہیں کتنی دیر بات کریں آپ کی مجلس اچھا چلے گی یہ بھی تو ایک جواب ٹھیک ہے بھی تو کوئی چالیس منٹ بات کرتے ہیں آپ نے بچوں کبھی چار سوتی کا نام سنا ہے چار سوتی کیا چیز ہوتی ہے چار بہت جگہ پہ استعمال ہوتا ہے نا چاروں خلفہ ہوتا ہے نا اور چار کونے اور چار چار پائی شاباش والے کسی اور ایک ہوتی ہے چار سوتی یہ نام نہیں سنا گھر میں بھی کبھی نہیں سنا والدین سے بہنوں سے بیٹے ہم جب آپ جب آپ کی طرح ہوتے تھے نا تو اپنی اکل کے اعتبار سے اب بھی ہوتا نہیں ہوں جتنے آپ باقی ہمارے بچپن میں ظاہرہاں گھر میں خواتین ایک کپڑا لایا کرتی تھی اس سے کہتی تھی چار سوتی سوت تو جانتے ہوں گے نا ہاں شاباش آپ الفاظ جب سنتے ہیں پیٹے اس پہ غور کریں اور لفظ کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ یہ لفظ آیا کیسے ہے بنا کیسے ہمارے درست نظامی میں جتنے بھی علماء پڑھتے ہیں نا اساتذہ ان کی تربیت ایسے کرتے ہیں کہ اللفظ ہے کیا بولنا بچو ماں اکت سال میں سکھا دیتی ہے باپ سکھا دیتا ہے اکت سال میں بچہ بولنے لگتا ہے لیکن بولنے میں الفاظ کے چناؤ اور انتخاب میں پوری عمر لگ جاتی تو بولنا تو ایک سال میں آ جاتا ہے لیکن کیا بولنا ہے کب بولنا ہے کس کے سامنے بولنا ہے اس لفظ کا اثر جا کر کیا پڑے گا اسے بیٹے پوری عمر لگ جاتی تو سوت جو ہوتا ہے دو سوت ایسے اور دو سوت ایسے کارگاہ میں لوگ بناتے تھے اور وہ کپڑا مارکیٹ میں آتا تھا اور شادی بیعہ کے موقع پہ خواتین گھر میں بہت خوبصورت پھول اس پہ کارتی تھی اسی طرح دوستی اور محبت میں بھی چھوٹے چھوٹے رمال ہوتے تھے اس پہ بہت خوبصورت پھول بنائے جاتے تھے چار سوتی بنیاد ہوتی تھی اور اس بنیاد پہ بچوں بہت اچھے اچھے پھول وہ کڑتے تھے اب گھر جائیں تو والدہ سے پوچھے گا کہ چار سوتی کسے کہتے وہ جانتی ہوں تو بیٹے چار سوتی پہ جو پھول بنتے تھے اور بڑی بڑی اچھی چیزیں تو وہ دیکھنے بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور جو خواتین بناتی تھی رات رات بھر بیٹھ کے شادیوں کے موقع پہ ایک بہت خوبصورت چیز صوفہ سٹ ہوتا تھا پلنگ کی چادریں ہوتی تھی تکھیوں کے غلاف ہوتے تھے نہ جانے کیا کیا اور ایک کروشیاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا تب اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتے بیٹے لیکن یہ جتنے پھول بھی کڑھائی میں آتے تھے اور خواتین اور اجرت پہ مرد بھی کبھی کبھی کرتے تھے اس کی زمین کو کیا کہتے ہیں چار صورتی وہ کپڑا ہوتا ہے نا بیٹے وہ کپڑا زمین کی طرح ہوتا ہے اور اس پہ پھول جو کڑھتے ہیں یا کڑھائی کی جاتی ہے وہ دوسرے دھاگوں کی ہوتی اس لیے بیٹے آپ لوگ جو حفظ کر رہے ہیں نا یہ حفظ ایک پھول ہے یہ قرآن پاک کو یاد کر لینا یہ بہت خوبصورت چیز ہے پہلے زمین سادہ تھی اب اس پہ آپ نے ایک خوبصورت سے پھول کی کڑھائی کر دی تاکہ آپ اسے اپنے دوست کو پیش کریں کہ دیکھو میں نے کتنی اچھی کڑھائی کی ہے سرخ رنگ لگا دیا ہے اس کے بارڈر پہ نیلا رنگ لگا دیا ہے اس سرخ پھول کے اندر اگر وہ گلے لالا کا پھول ہے تو سیاہ داغ بھی ڈال دی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ جتنا آپ سوچیں گے بیٹے ایک زمین ہے چار سوتی جسے کچھ لوگوں نے تیار کیا ہے آپ خرید کے گھر لائے ہیں اور آپ نے پھر اس پہ اچھے سے نقش و نگار بنا دی ہے سمجھ میں آئی اس لیے بیٹے جو حفظ آپ نے کیا ہے یہ زمین نہیں ہے یہ پھول ہے یہ بہت خوبصورت چیز ہے ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جس کسی کو بھی خدا سے کوئی تعلق ہو اسے دیکھتا ہے تو واہ واہ کرتا ہے دیکھتا ہے تو عشش کر اٹھتا ہے لیکن یہ جو پھول آپ نے جس بھی زمین پر بنایا ہے اس کی جو چار سوتی ہے اس چار سوتی کا نام کیا ہے یہ دیکھو بیٹے عملی زندگی میں سمجھنا چاہیے نا یہ نیچے کوئی زمین ہے اس کے اوپر یہ پھولوں کی کڑھائی ہو گئی ہے تو پھول اوبر کے سامنے آیا ہے ہے نا اب سمجھ آئی بیٹے آپ کا حفظ یہ ہے یہ یہ جو پھول ہے کاری صاحب نے آپ کی صورت میں کڑھائی کی ہے اور مجھے بتایا ہے کہ یہ خوبصورت پھول ہے دیکھئے میں نے کارا ہے تھی ہے نا لیکن اس کی جو زمین ہے بیٹے یہ کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس زمین کو کہتے ہیں بیٹے انسانی اخلاقیات ٹھیک ہے انسانی اخلاقیات سب سے پہلے بچہ اس زمین کو بناتا ہے اس زمین پر پھر یہ پھول کارا جاتا ہے پھر اس کے بعد لوگ اسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور جو بچے یہ زمین نہیں بناتے آپ کو پتا ہے بیٹے اللہ خود اس پھول کو اکھار دیتا ہے اس لیے سب سے پہلی چیز جو بنانے کی ہے وہ بچوں آپ نے اپنی زمین بنانی ہے ہمیشہ اپنی زمین بناو یہ بات مشکل بھی ہے دیر سے سمجھ آنے والی بھی ہے لیکن جو شخص بھی پھول کارنے میں لگ جائے گا اور زمین بنی نہیں ہوگی تو آج یا کل یہ سارے پھول برباد ہو جائیں گے اور اللہ اس پھول کو قبول کرنے سے اللہ اس پھول کو دیکھنے تک سے انکار کر دے گا سب سے پہلے آپ اپنی زمین بنائیں اور جو زمین ہے بیٹے وہ ہمیشہ انسانی اخلاقیات ہوتے ہیں انسانی اخلاقیات پر عمارت تعمیر ہوتی ہے پھول کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ علم ہے آپ کا یہ تعلیم ہے اور اس کے بعد طاقت ہوتی ہے اور اختیار ہوتا ہے دنیا میں جتنی بھی قومیں جتنے بھی افراد اس ترتیب کے بغیر گئے نا وہ بیٹے مارے گئے انہوں نے اپنی زندگیاں برباد کی اپنی اولادوں کو برباد کیا انہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کو برباد کیا اب ایک بچہ ہے اس کو پروائی نہیں ہے کہ میری زمین کیسی اس نے کہا میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں پڑھا لکھا سب کچھ کیا اور ڈاکٹر بن گیا یہ جو ڈاکٹر بن گیا ہے بیٹے یہ کس زمین پہ یہ پھول ابر آئے وہ انسانی اخلاقیات تھے اور اس نے سوچا کہ اب جب میں ڈاکٹر بن گیا ہوں تو کیوں نہ میں لوگوں سے پیسے لوٹوں کیوں نہ میں لوگوں پہ بھاری فیسیں اور جرمانیں آئیت کروں تو اس نے اس ڈاکٹری کی صورت میں اللہ نے جو اس پر کرم فرمایا تھا اس نے یہ پھول اپنے ہاتھوں سے مسل دیا اب جب اسے طاقت ملی اختیار ملا تو اس نے جبر کر کے لوگوں سے ان کا پیسہ ان کی جیبوں سے نکال لیا اس لیے کہ بیٹے نیچے زمین ہی نہیں بنی ہوئی تھی جب تک وہ زمین نہ بنے دنیا میں کوئی فرد اور کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا ایک اور مثال دیں آپ کے استاد ہیں یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ پھول بنائیں اور آپ کے دل میں اپنے استاد کے خلاف نفرت ہے کاری صاحب ایسے ہیں یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے تو بیٹے وہ جو ایک زمین بنتی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھا گمان کیا کرو آپ نے اس زمین کو پہلے ہی میلہ کر دیا اچھے بجائے برا کر لیا یہ نہیں ہے کہ گفتگو ہوتی ہے تو لوگوں پر اثر پڑتا ہے وہ لوگ جو بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے کئی لوگ بالکل چپ پیٹھے رہتے ہیں پہروں وہ چپ پیٹھے رہتے ہیں لیکن بیٹے ان کی صحبت اور ان کی مجلس اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ چار گھنٹے میں دس گھنٹے کی خاموشی کے بعد بھی وہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جب آپ تیس چالیس سال کے ہوتے ہیں تو اچانک آپ کے خیال میں آتا ہے کہ وہ جو میں چپ پیٹھا رہتا تھا نا آج اس زمین پہ ایک پھول کھل لیا ہے یہ ہوتا ہے بیٹے اسی یہ کچھ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن یاد کر لیا ہے مبارک بات کے قابل بہت اچھی بات ہے اسے ہم ہزار مرتبہ اپریشیٹ کریں مگر اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ بیسیکلی آپ انسان اچھے اگر آپ اپنے غصے پہ قابو نہیں پاسکتے تو آپ روزانہ نفل میں کھڑے ہوکے ایک مرتبہ پورا قرآن بھی پڑھ دیں اللہ کو اس کی کوئی پرواہ دیں اسی یہ کہ زمین ہی نہیں ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ گلاس لائیں خدا چاہتا ہے آپ چار سوتی لائیں اور خدا کہتا ہے اس میں میں خود پھول بنا دوں گا اچھا بھئی یہ بڑا تازہ اور گرم دودھ ہے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ ایک گڑوی میں اسے لے لو آپ نے کبھی غور کیا ہو بچوں تو اب تک جب تک ہم جاتے تھے بازاروں میں اس وقت تک کسی سے کوئی نا دودھ دے دے ایک کلو دو کلو اب تو پیکٹ آگئے شاید یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا گلیوں میں محلوں میں دودھ کی دکانیں ہوتی تھی تو سب سے پہلا کام وہ جو کرتا تھا وہ ایسے اس برتن کو دیکھتا تھا پھر کہتا تھا بچے برتن گندہ ہے دھوکے لاؤ وہ نلکہ ہے دھوکے لاؤ ایسے تھا نا جی وہ دھوکے لاتا تھا برتن صاف ہوتا تھا پھر وہ دودھ ڈالتا تھا بالکل اسی طرح اللہ بھی آپ کو دیکھتا ہے کہ بچہ بہت اچھا پڑتا ہے بہت خوبصورت تلفز ہے یہ ہے وہ ہے اچھا بھئی اس کا برتن صاف ہے یا نہیں پتا جلا کہ برتن گندہ ہے برتن کے اندر کیا گندگی ہے برتن کے اندر جو گندگی ہے اسے کہتے ہیں غصہ برتن کے اندر جو گندگی پڑی ہوئی ہے بیٹھے یہ اپنے سے بڑے لوگوں کے متعلق دل کو ناپاک رکھنا اللہ کے جتنے نام ہیں اللہ کا جتنا فضل ہے صرف ایک نبوت کو چھوڑ کے باقی خدا کی ولایت اور کوئی کتب بن جائے اور کوئی کتب لکتاب بن جائے اور کوئی غوث بن جائے اور اللہ کی نعمتیں دن رات اس شخص پہ نازل ہو رہی ہوں مگر بیٹھے اگر اس نے اپنا گلاس موندھا مارا ہوا ہے الٹا رکھا ہوا ہے تو سارا جگ برس جائے اس گلاس کے اندر ایک کترہ نہیں جاتا ایسے ہی ہے نا کہ نہیں ایسے کروں تو سالن دے گی اور میں اگر اسے بیٹھے ایسے کروں کہ امی کھانا کھانا ہے سالن دے دیں تو کہیں گی دماغ چک کر رہو پہلے پھر سالن لینے آنے ٹھیک ہے بیٹھے اس لیے جتنے بھی لوگ مذہب کے نام پہ دنیا کے نام پہ دین کے نام پہ یہ الٹے برتنوں والے ہوتے ہیں نا ان کی عمر نوے سال کی بھی ہو جائیں تو ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا اس لیے کہ بیٹھے برتن اندر سے گندہ ہے برتن غصے سے گندہ ہو جاتا ہے برتن اللہ کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو ترجیل دینے سے گندہ ہو جاتا ہے مثلا اللہ آپ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اٹھو نماز پڑھو آپ کہتے ہیں جی پڑھ لیں گے مجھے ابھی تو سونا ہے وہ کہتے ہیں جاؤ پھر سو جاؤ اللہ نے کہا ہم ہر ایک کو لمبی دھیل دیتے ہیں رسی دراز کر دیتے ہیں جو ہمارے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اور جو گمرائی میں جانا چاہتا ہے دونوں کو کھلی شوٹ دے دیتے ہیں ریک جی کا فرما ہے وَمَا كَانَ عَتَاءُ رَبِّكَ مَازُورَا تیرے پر وردگار کی جو عطا ہے مہربانی ہے یا دوسری طرف عذاب ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس نے رکاوٹ دے دی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں فلاں ملک اور شہر سے لائے ہوں یہاں آکے بیٹھ کے میری پاک کلام کو یاد کرو اور آپ کہتے ہیں اللہ تیرا کلام زندگی پڑھیا یاد کر لیں گے فی الحال مدرسے والوں کی نظر بچا کے اور وہ جو نیچے سرہ دھوٹل بنا ہوئے وہاں جاکے چاہی پیتے ہیں یہ نہیں ہے بیٹے میں پتا نہ چلتا ہو پتا چلتا رہتا ہے سب کچھ پتا چلتا رہتا ہے تو آپ نے ایک راستے کو چوز کرنا ہے نا کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں جب اللہ کے راستے کی بجائے آپ کسی اور راستے کو ترجیح دیتے ہیں تو بیٹے پھر اللہ اس راستے کے حوالے کر دیتا ہے بڑی کام کی ایک بات یاد رکھو زندگی میں بس صرف ایک ہی کام کرنا ہے زندگی میں کتنے کام کرنے صرف ایک بیٹے عمر انسانی ایسی ہے ہی نہیں کہ بہت زیادہ کام کرسے کیوں کوئی ہوتا ہوگا آل راؤنڈر جو پیدا ہوتا ہوگا صرف ایک کام کیا جا سکتا ہے زندگی میں ایک کام آپ کر لیں بیٹے مستری بن جائیں ساری زندگی تاج محل بناتے رو ایک کام کر لو مالی بن جاؤ ساری زندگی بہتر سے بہتر سبزیاں پھول یہ چیزیں لگاتے رو آپ اپنی ساری زندگی کے لیے سوچتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے وہ میڈیکل کی بکس اٹھا لو جاؤ اور محنت کرو اور ساری زندگی ڈاکٹر لیے بنا لو ڈاکٹر کا دماغ خراب ہو جائے وہ میں کہے ہمیں کہ میں ڈاکٹر بھی بنوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ مالی بھی بنوں گا یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کتنا وقت اللہ نے دیا ہے ایک ہی چیز اب سائنس چن لیتے ہیں میں نے سائنٹس بننا ہے بہت اچھا اللہ مبارک کرے اور دنیا کو نفع پہنچے آپ سے لیکن پھر اب یہ نہ سوچئے کہ چونکہ میں اب سائنٹس بن گیا ہوں لہٰذا میں مفتی آزم پاکستان بھی بن جائے یہ نہیں ہوتا مجھے اپنی زندگی کو متعین کرو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور بس ایک شخص متعین کر لیتا ہے کہ میں نے سوائے پڑھنے کے کوئی کام نہیں کرتا اب وفاقہ بھی ہے تنگی بھی ہے دنیا بھر کو آپ کی ایک چیز کی فکر ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے لاتا ہے دنیا اس پہ ایک رکھتے پہ آ کے آپ کی مخالفت میں جم جاتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے ساری دنیا دن رات صبح شام تانے سننے ہیں اب آپ پیسہ کمانے کی طرف چل پڑے لوگوں کے تانے کی وجہ سے یا یہ آپ کر لیں بیٹے اور یا آپ کہیں جاؤ جہنم جو مرضی کرتے رہو مجھے اپنی کتابیں نہیں چھوڑنی آپ پڑھیں 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 حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ اللہ آپ کو منوا کے رکھتا ہے خدا کہتا ہے کہ یہ چیز ہے محروم نے مصنوی میں لکھا ہے کہ مصنوی پڑھنا جب بڑے ہو جاؤ گا ایک بزرگ تھے انہیں بہت شوق تھا کہ وہ اللہ کو دیکھیں اللہ سے بڑی محبت تھی ہوں کئی سال ذکر اذکار کرتے رہے اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ آپ کو دیکھنا ہے اللہ آپ کہاں ہیں ایک دن تنگ آکے وہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف چل پڑے اور راستے میں کہنے لگے کہ اے پروردگار آج یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں بس آج تو سامنے آ یا تو رہے گا یا میں رہوں گا اگر تو مجھے نظر آ گیا تو ٹھیک ہے اور اگر تو نہ نظر آیا تو یہ پہاڑ ہے اور نیچے دریہ ہے میں بس آخری وارننگ دیتا ہوں چوٹی پہ پہنچ کے نظر آ جا نہیں آنا تو پھر میں اپنے آپ کو مار تھو آخری قدم رکھا صوفی وہاں پہنچا درویش چیزر دیکھتا رہا کہیں بھی خدا نظر نہیں آیا تو اس نے کہا بس آخری میں نے کہا تھا لے میں اب مٹنے لگاؤں اور اس نے چھلانگ لگا تھا نیچے پانی تھا تو اللہ معاف کرے جب موت اپنی آنکھوں سے نظر آئے نا بیٹے تو کم ہی ہوتے ہیں جو موت کو ایک ایسی زندگی سمجھتے ہیں جس زندگی میں اصل لطف ہے موت اصل ہے بیٹے یہ زندگی اصل تھوڑا ہی ہے کیا کہیں موت آجائے اس کے بعد جہان کھلتے ہیں موت آجائے اس کے بعد برزخ کالم کھلتا ہے موت آجائے تو اللہ کے عرش تک پہنچتا ہے اس موت کے بعد کی جو دنیا ہے وہ اصل دنیا ہے لیکن وہ موت کے بعد جو سارے پھول آپ نے دیکھنے ہیں نا اس کی چار سوتی یہ زندگی ہے یہ اپنی اس چار سوتی کو تو ٹھیک کرنا ہے نا تو اس نے کہا میں مر جاؤں گا اب نیچے جو گرے تو پانی تھا موت جب سامنے نظر آئی تو انہا ہاتھ مارے اور کنارے پہ پہنچ گے نماز پڑھی عبادت کی پھر رونے لگے کہنے لگے آپ کے خاطر میں نے اپنی جان تک کو داؤ پہ لگا دیا اگر آپ نظر ہی نہیں آتے حکم ہوا کہ تمہارا امتحان تھا اور ابھی ایک امتحان اور بھی کرو اسے پوچھا میرے رب اب کیا امتحان ہے تو ارشاد ہوا کہ بھیق مانگو یہ یاد رکھنا یہ بھی بات بیٹے اب کیا کیا میں بتاؤں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بینائی نہیں ہوتی اللہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ دیکھیں تو دنیا بھر کا میڈیکل زور لگا لے اللہ نہیں چاہتا وہ دیکھے تو وہ نہیں دیکھ سکتا ایسے ہوتا ہے نا بیٹے کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ سنے کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالی چاہتا ہی نہیں کہ جتنا اس کا اب قد ہے نا اس سے زیادہ بڑھے یہ مثال خراب ہے مگر بچوں کو خوب یاد رہتی اب جتنا اس کا قد ہے نا وہ ہزار دوائیاں کھاتا ہے روز سوچتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے اتنے ہی رکھیا وہ زیادہ کرنا ہی نہیں کونیاں مارنے کے بھی پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے بیٹے ایسے ہی ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے متعلق بیٹے یاد رکھو اللہ تیہ کر دیتا ہے کہ میں نے تمہیں نوکری دینی ہی نہیں تم کماؤ گئی ہی نہیں چاہے فاقے سے مرو چاہے صبر کر کے مرو کچھ ہو جائے میں نے اپنے دروازے اور اپنی چوکھٹ سے الگ نہیں کرنا تم میرے ہو میرے ساتھ رہو میں خوش ہوتا رہوں گا تمہیں دیکھے تم رو حسو مر جاؤ فاقے سے نا مرو تنگ دستی سے مرو میں اس پہ خوش ہوں اب بھلا بتاؤ اندہ دیکھے کیسے اور بہرہ سنے کیسے اور قد والا کیسے قد بڑھائے اور جس کو اللہ ہی نے منع کر دیا ہے کہ تم کچھ نہیں کما سکتے اب یہ کمائے کیسے سورہ تاہہ میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے اللہ نے فرمایا لا نسالک رزقہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ دنیا کی کوئی چیز کمائیں ناہنو نرزکوک ہم آپ کو روٹی دیں گے ہم آپ کو رزق دیں گے اس لیے کبھی نام ادھر کو پڑ جائے نا تو گھبرایا نہیں کرتے کچھ لوگوں سے اللہ بہت کام لیتا ہے کتابیں لکھ رہے ہیں حوالے یاد ہیں خوش ہیں کچھ لوگوں سے اللہ ذکر اذکار میں ڈال دیتا ہے کہ مجھے یاد کیا کرو ذکر اذکار کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ اسے اس درجے تک لے جاتے ہیں جہاں سوائے اس کے جس کا ذکر کر رہا ہے باقی کچھ نہیں رہ جاتا ہے اور کچھ ایسے جنہیں کہتا ہے بس تم نے کہیں نہیں جانا نہ تمہیں پڑھانا ہے نہ تمہیں تعلیم دینی ہے نہ تمہیں حفظ کرنا ہے بس ایک کام کرتے رہا کرو کہ مسجد ہے اور تم اس کی خدمت کرو اس پہ جھاڑو دیتے رہا کرو میں اس پہ خوش ہوں بس اور تمہیں جھاڑو سے زیادہ کرنا بھی کچھ نہیں ہے پانی بھی نہیں دیں گے کہ دھولے یہ بیٹے اللہ کے فیصلے اس لیے آپ سوچیں اپنے کرنا کیا ہے اگر تو بیٹے آپ نے اللہ کے دین کے لیے کام اور محنت کرنی ہیں یہ ایک فیصلہ ہے جو آپ نے اور آپ کے والدین نے کرنا ہمیں معلوم تھا کہ ان بچوں کا حفظ مکمل ہو جائے تو کل ہم نے اس بچے سے پوچھا میں نے کہا کہ کیا کرنا ہے کہ نے لگا پڑھنا ہے یہ کہا تھا انہوں نے کہا کہاں پڑھنا ہے کہ نے لگا واپس یہی ہوں گا پڑھنے ایک اچھا فیصلہ ہے نا بیٹے ایک بچہ کہتا ہے میں نے ریڑی لگانی ہے بہت اچھی بات ہے ریڑی لگاؤ ٹھیک ہے اور کچھا نہیں پکا اچھا کھانے والا پھل لاکے رکھو حلال کی محنت کرو کماؤ بیٹے بہت اچھی بات ہے کیا ضرورت ہے کتابوں میں مو دینے کی اور اس طرح اپنے آپ کو خراب کرنے کی ہم یہ حقیقت نہیں ہے بیٹے حقیقت اب بتاتا ہوں لیکن جو کچھ کرنا ہے نا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا کر دیا ایک مرتبہ فیصلہ کرنا ہے پھر اس کے بعد ڈٹ جانا ہے اور حقیقت بیٹے ہمت ہمت کرو کہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے اس شکہ مارو اور اتنی بلندی پہ ہاتھ جا کے مارو کہ اللہ تعالیٰ کا دامن تمہارے ہاتھ میں آجائے یا اپنا دامن چاہت یا دامن یزدہ چاہت حکیم سنائی رحمہ اللہ غزنی کے رہنے والے تھے ہمارے گاؤں کے ہم لوگ بھی غزنی رہتے ہیں تو غزنی کی زمین نے جو لوگ پیدا کی ہیں ایک ایک آدمی پوری دنیا پہ چھا گیا فرید الدین اتار مولانا جلال الدین رومی حکیم سنائی اور علامہ اقبال ان چار آدمیوں جیسے آدمی بٹے طبعہ تعوین کے دور کے بعد کوئی آئی ہی نہیں رازی اور ابو علی سینہ ان کے گھر کا پانی بھرتے اور وہ انہیں ملازم رکھ لیتے تو ان کی خوش قسمتی تھی اتنے بڑے لوگ حکیم سنائی نے بہت کچھ لکھا ہے اور حکیم سنائی نے دوستوں سے کہا کہ بھئی میں گوشت نہیں کھاتا اور انہوں نے عمر بھر گوشت ہی نہیں کھایا ایک وہ تھے ایک یہ ویداللہ علیم تھے افتخار عارف صاحب اللہ سلامت رکھے کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں ان کے دوست دیکھ کسوٹی ایک پروگرام ٹی وی پجلا کرتا تھا یہ دونوں دوست اس میں آتے اپنی خود ستائی کا اگر خدشہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو ویداللہ علیم کی ایک ایسی بات سناتے کہ بھئی ہم ویسے ہی قائل تھے ان کے اور قائل ہو گئے وہ ان لوگوں میں سے تھے جو گھنٹوں چپ پیٹھے رہتے تھے آنکھیں بھی میچ کے آنکھیں کھولتے تھے تو بھٹے ایک ایسا ہیرہ ایک ایسی چیز وہ ایک ایسی بات اپنے دوستوں کو سننے والوں کو دیتے تھے کہ آدمی کی روح تازہ ہو جاتے یہ عبیداللہ علیم بھی ایسی تھے یہ آج پہلی بار نام سن رہے ہو نا پھر بڑے ہو جاؤ گے پڑھو گے بار بار سنو گے تو پھر تمہیں خود شوق پیدا ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے حکیم سنائی گوشت نہیں کھاتے تھے یہ عبیداللہ بیگ بھی گوشت نہیں کھاتے تھے کئی مرتبہ دعوت پہ ان کی خدمت میں حاضری رہی گوشت نہیں اور خاص طور پہ شکار کے شوقین نشانہ ماشاءاللہ ہے ایک سے ایک اچھی چیز کوئی جانور ان کی نظر میں آ جائے اور اس کی گولی اسے سوالی پیدا نہیں ہوتا اتنے اچھے ماہر نشانہ باز لیکن جوئی گیرہ پرندہ ہلکی سے مسکرات ان کے چہرے پہ آئی اور چھوٹوں سے کہا کہ زبا کرو کبھی نہیں کھاتے تھے حکیم سنائی کبھی یہی حال تھا تو ایک دن دوستوں نے کہا کہ یار آج حکیم سنائی کو گوشت ضرور کھلانا ہے چلے گئے پوچھا حکیم صاحب آپ نے اتنا پڑھا لکھا ہے سب سے اچھا گوشت کس کا ہوتا ہے کیا سارے جانوروں کہی انہوں نے کہا سب سے نفع بخش گائے کا بکرے کا بتخ کا بگلے کا تو حکیم سنائی نے کہا کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اور جیسے موسم یہاں آتے جاتے ہیں سب سے اچھا گوشت اکھانا چاہیے یہ تیتر کا ہوتا ہے چلے گئے تیتر شکار کیا تیتر کو بھونا اور تیتر میں لوہے سے ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے یہ افغانی استعمال کرتے ہیں وہ گول ہوتا ہے اور اس میں کیلیں میخیں الٹی طرف کو لگی ہوتی ہیں تو یہ روٹی جو پکتی ہے نا اس پہ بھی مارتے ہیں دیکھا ہے نا بیٹے اس پہ چھاپا لگ جاتا ہے نا آج جیسے ان پہ چھاپا لگا ہے کہ یہ حافظ ہے ہیں بیٹے زمین کہاں ہے تو وقت بتائے گا کہ چار سوٹی کیسی ہے اس لیے بیٹے وہ انہوں نے مارا تیتر میں اس کے بعد تیتر میں انہوں نے مختلف اچھے اچھے خوشبودار مسالے بھرے پھر اس کو انہوں نے آگ میں جب رکھا اور اس سے جب اس کا تیل گرنے لگا اور آگ بڑھکی تو قریب ہی حکیم سنائی کی دکان تھی ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئے انہوں نے جلدی سے اتار کر ایک تھال میں رکھا اور لے گئے حکیم سنائی کے پاس اور کہا حکیم صاحب ہم سارے دوست تیتر بھون کے لائے ہیں ذرا چکھی حکیم سنائی بڑی دیر تک اسے دیکھتے رہے انہوں نے کہا حضرت تھنڈا ہو جائے گا کھائیں نا وہ پھر دیکھتے رہے پھر دیکھتے رہے ہیں نا دو دو گھنٹے چک بیٹھے رہے نا تو وہ بالکل خاموشی سے دیکھتے رہے دوست نے کہا کھا کھاتا کیوں نہیں تو کہنے لگے ایسے کمزور اور کم حمد جانور کو خبردار جو میرے پاس لائے اٹھاؤ اسے حمد کرتا تو باز بن جاتا تیتری پہ کیوں رک گیا سمجھے بیٹے اصل کام یہ اصل کام غالب نے کیا اچھی بات کی ہے توفیق باندازہ احمد ہے ازل سے توفیق اللہ دیتا ہے نا توفیق دیتا ہے آپ لیڈی لگا لیں توفیق دیتا ہے آپ حافظ بن جائیں توفیق دیتا ہے آپ پڑھیں توفیق دیتا ہے آپ قرآن کریم کی تفسیر لکھیں توفیق اللہ کی آپ جو بھی اس گھنٹے کتابوں میں کھبے ہوئے ہیں توفیق باندازہ احمد ہے ازل سے انسان جو ہمد کرتا ہے نا اللہ پھر توفیق اتنی دیتا ہے تیتر ہمد کرتا شاہین بن جاتا توفیق باندازہ احمد ہے ازل سے آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوھر نہ ہوا تھا آنکھوں سے جو قطرہ گرتا ہے یہ آنسو ہوتا ہے نا بیٹے اگر یہ ہمت کرتا اور جا کے سیپ کے موں میں گرتا اور سیپ اپنا موں بند کر لیتی تو پھر وہ موتی بن کے نکلتا ہے کوئلہ جانتے ہو جب کوئلہ کو دیکھتے ہو تو کیا سوچتے ہو بس وقت ہو گیا ہم چلیں کوئلہ کو دیکھ کے کیا سوچتے ہو جی بیٹے جلدی بولیے پھر چلیں بولیے آپ بولیں گے تو بات پر نہیں آپ اختلاف کیا کریں ہم سے بولا کریں ہماری رائے کے برعکس رائے دیا کریں ہم چاہتے ہیں آپ کو سنیں آپ کے ساتھ بحث کریں کوئلہ کو دیکھ کے بچوں کیا سوچتے ہیں شاباش کون بولا ہاں تو پہلے ہی بول پڑتا آگ لگانے کے قابل ہے ایک بچہ سوچتا ہے کہ آگ سینکنے کے قابل ہے آگ لگانا اور آگ سینکنا فرق ہے نا فرق ہے نا تو الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کیا ٹھیک ہے بیٹے ہم نے جب سے یہ پڑھا ہے ہم ایک اور بات سوچتے ہیں اب تک بھی اس دن بھی کوئلے کو دیکھ کہ ہسی آئی کوئلے کا بیٹے پڑھا یہ تھا استاد تھے کہ انہوں نے پڑھایا تھا کہ کوئلے پہ کوئلہ جو ہوتا ہے ڈاکس صاحب جانتے ہوں گے آسان لفظوں میں آپ سکھوں اس پہ پریشر پڑھتا ہے زمین کا بوجھ پڑھتا ہے مختلف چیزوں کا بوجھ پڑھتا ہے تو وہ کوئلہ بنتا ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ کوئلہ اور بوجھ برداشت کر لیتا تو ہیرہ بن جاتا ہے ہم جب بھی کوئلے کو دیکھتے ہیں بہت بچپن سے جب سے یہ پڑھاتا ہمیشہ کوئلے کو دیکھ کے یاد آتا ہے کہ یار زرہ سب پریشر برداشت کر لیتے ہیرے بن جاتے ہیں پریشر کس کا ہوتا ہے بیٹے تانوں کا پریشر کس کا ہوتا ہے تنگ دستی کا پریشر کس کا ہوتا ہے لوگوں کی دست 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 کی زبانوں کا جو بکتے ہیں جانتے نہیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں پریشر کس کا ہوتا ہے بیٹے آپ کے دل دکھانے کا حوصلہ کرو برداشت کرو بلکل کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں کچھ نہیں کہنا ایک کام کرو جو بھی ایک کام ہے بس میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں اللہ جانتا ہے کیا کر رہا ہوں وقت آئے گا تو تمہیں پتا چلے حضرت تانوی نبراللہ مرکدوس کسی نے کہا تھا کہ حضرت آپ دیوبند میں جو پڑھاتے ہیں آپ لوگ کیا ہو جاتا ہے اور سرسید نے تو حدی کر دی تھی جو الفاظ کہتے انہیں کہا کیا ہو جاتا ہے یہ بچے آپ کیا مددسوں میں پڑھتے ہیں اور دو روپے کی ایک روپے کی نوکلی نہیں ملتی یہ معاشر کا کوئی اچھا فرد نہیں پیدا کرتے تو حضرت تانوی رحمت اللہ نے فرمایا ہمارے استاد بنا یعقوب صاحب رحمت اللہ نے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہا بچوں جاؤ اور جا کے پڑھو اور یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں کارامت افراد نہیں پیدا ہوتے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں یہ بچوں تم ہمارے سامنے کچھ نہیں ہو جب تم پڑھو گے کام کرو گے محنت کرو گے اپنے مقام پر پہنچو گے تو دس روپے کیا سو سو روپے کمانے والے تمہارے جوتے سیدھے کریں اس لیے بیٹے ایک بات ہم نے کہی کہ چار سوتی بنا غصہ نہیں کرنا لڑنا نہیں ہے دوسری بات ہم نے آپ سے عرض کی کہ جیسے یہ پھول سامنے آیا ہے اس پھول کے لیے وہ جو زمین ضروری تھی وہ بنائی ہے اب یہ پھول ہے اس کی حفاظت کر تیسی بات ہم نے عرض کی آپ سے کہ بھٹے زندگی کا مقصد متعین کریں آپ نے کرنا کیا ہے بس پڑھنا ہے ہمارے پاس آؤ بسم اللہ یہ لہی بریج تمہاری ہی ہے یہ جو کہ آپ لوگوں کی ہیں کل آپ نہیں اسے سنبھالنا ہے کل آپ نہیں ہا رہ کے کام کرنا ہے اللہ کرے اگر خدا قبول کر لے یہ سب چیزیں آپ ہی کے لیے ہیں ٹھیک ہے بیٹے لیکن یہ باتیں سوچو ٹھیک ہے ایسے نہ ہو کہ تیتر بن جاؤ اور شکار ہو جائے دعا کیسی ہے دعا مانگو تم دونوں بچوں کو ایک اور بات خاص طور سے کہنی ہے بیٹے اپنے اس آتزہ کی ہمیشہ عزت کرتے رہنا اور جن سے قرآن پاپ یاد کیا ہے نا ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ فون بھی کر لیا کر دی چاہے یہاں سے چلے جاؤ کہیں جا کے پڑھو ہفتے میں ایک فون کاری صاحب کو کر لیا کہ حضرت آپ اچھے ہیں ٹھیک ہیں خوش ہیں میرے لئے دعا مانگو یہ چار پانچ جملے کے فون بند ٹھیک ہے بیٹے وفا بڑی چیز ہے یہ وفا جو ہے نا اب میں اس پہ لیکچر شروع کرتا ہوں چھوڑو